الحمدللہ الحمدللہ وحده لا شریک له والصلاة والسلام على من لا نبی اباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خس الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید بات یہ چل رہی تھی کہ فتوہ تکفیر میں فتوہ تظلیل میں فتوہ تفسیق میں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے کسی شخص کو کافر کانے کا معنی یہ ہے کہ اس سے سلام کرنا چیز نہیں بہت سارے معاملات اس کے ساتھ ٹھیک نہیں اس کے ساتھ نکا ٹھیک نہیں جنازہ اس کا نہیں پڑنا تو اتنے معاملات کیونکہ موجود ہیں اس لیے فتوہ تکفیر میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے وہ کون کون سی وجوہ ہیں اور کون کون سی بنیادے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کفر کا فتوہ نہیں لگتا یہ بات سمجھائی جا رہی تھی تو اس میں چار وجوہ میں نکل پیش کر دی تھی پانچویں وجہ ہے لزوم کفر لزوم کفر کا معنی یہ ہے ایک ہے التزام کفر اور ایک ہوتا ہے لزوم کفر التزام اور لزوم میں فرق کیا ہے التزام کا معنی کوئی خد بندہ خود کہے میرا یہ نظریہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میرا یہ مقصد ہے اور لزوم کا معنی ہے کہ اس نے ایک عقیدہ بیان کیا ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات ثابت ہو رہی ہے مگر وہ اس نتیجے کا اقرار نہیں کرتا یعنی اس کے عقیدے سے یہ بات لازم تو آتی ہے لیکن وہ خود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے بلا جسم ہے بلا جہت ہے کوئی شخص کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے ذات کی اعتبار سے ہم کہتے ہیں جب ذات کی اعتبار سے عرش پر ہوگا تو اس سے تو جسم لازم آئے گا وہ کہتا ہے لیکن میں جسم سے پاک مانتا ہوں اب اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا قائل ہونا آپ اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبر ہے لیکن اس کے یہ بات کہنے سے کہ اللہ عرش پر ہے اللہ کے جسم لازم آ رہا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ کے جسم کا قائل نہیں ہوں اب دیکھیں التزام نہیں ہو رہا لزوم ہو رہا ہے تو ہم اس لزوم کی بنیاد پر اس کو کافر نہیں کہیں گے التزام اور لزوم میں یہ فرق ہے علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز بن احمد بن عبدالرحیم المعروف امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی وفات بارہ سو باون ہجری وہ حاشی بن عابدین یعنی رد المختار میں فرماتے ہیں وَإِن وَقَعَ الْزَامًا فِي الْمَبَاحِسِ مَانَاهُ وَإِن وَقَعَ تَسْرِيحُ بِكُفْرِ الْمُوتَزِلَ وَنَحْوِهِمْ اِندَ الْبَاحْسِ مَاہُمْ فِي رَدِّ مَذْحَبِهِمْ کہ اگر موتزلا اور ان جیسے دیگر فرقوں کے ساتھ بحث کے دوران کسی نے ان کو کافر کہا ہے اگر الزامن ان کی تکفیر کی ہے تو اس سے ان کا کفر ثابت نہیں ہوتا کیا مطلب؟ یعنی اگر ان کے نظریات کی تبدید کرتے ہو کسی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اس نظریہ سے تو کفر لازم آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو کافر کہہ دیں گے یعنی الزامن اگر کو کافر کہا ہے یعنی جو نظریہ ان کا ہے اس نظریہ کی بنیاد پہ تو کفر لازم آئے گا تو یہ لزومِ کفر ہے الزامِ کفر نہیں اس بنیاد پر ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے کیوں؟ فرماتا ہے لَأَنَّ لَازِبَ الْمَذَبِ لَيْسَبِ مَذَابٍ کسی مذہب کو اختیار کرنے سے اگر کوئی بات لازم آتی ہے تو وہ لازم آنے والی بات خود مذہب نہیں ہوتی یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں تو لزومِ کفر علی چیز ہے التظامِ کفر علی چیز ہے آپ اس کی مثال سمجھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حروریہ سے قتال کیا حروریہ کہتا ہے خوارج کو کفر کے تھوڑے فاصلے پر ایک بستی ہے جس کا نام حرورہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی تھی اسی بستی تھے اس لئے خوارج کو حروریہ کہتے ہیں لما قتل علی رضی اللہ عنہ الحروریہ قالوا من ہاؤلائی امیر المومنین اکفارہم جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کو قتل کیا تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا یہ کافر ہیں فرمائے من الكفر فرو یہ کفر سے نکل کر آئے ہیں کافر کیسے ہو سکتے ہیں خادیف منافقین کیا یہ منافق ہیں منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں تو منافق کیسے ہو سکتے ہیں پوچھا گیا امیر المومنین یہ کون لوگ ہے پھر فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو فتنے کے اندر اندے ہو گئے ہیں اور فتنے میں بہرے ہو گئے ہیں یعنی میں نے کوئی کافر نہیں کہتا ہاں کہتا ہوں کہ فتنہ پرور ہیں فتین ہیں یہ فتنے میں اندے اور بہرے ہو چکے ہیں اب ان کا حل سوائے قتل و قتال کو کوئی نہیں ہے تو اب دیکھو یہاں بیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کافر نہیں فرما رہے نمبر چھے ارتکابِ کبیرہ یعنی اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کر لے گناہِ کبیرہ کے ارتکاب کر لے زنا چوری اور شراب تو ہم اس کو گناہ کبیرہ کرنے کی بنیاد پر کافر نہیں کہیں گے ارتکابِ کبیرہ فسق ضرور ہے لیکن کفر نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ نمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی وفات ایک سو پچاس عجری حلف قل اکبر میں فرماتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِسَمِّمْ مِنُ الظُّرُوبِ وَإِنْ قَانَتْ قَبِیرَةً اِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَ مسلمان شخص کو ہم گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے اگرچہ وہ کوئی بڑا گناہ ہی کیوں نہ کرے ہاں جب تک وہ اس کو حلال نہیں سمجھتا جب حلال سمجھے گا تو پھر کافر ہوگا ایشت زنا کرتا ہے زنا کو حرام سمجھ کر چوری کرتا ہے چوری کو حرام سمجھ کر پھر اس کو کافر نہیں کہیں گے وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ اسْمَ الْإِيمَانِ وَنُسَمِّيهِ مُؤْمِنًا حَبِيْكَةً وَيَجُوزْ اَنْ يُكُونَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ كَافِر ہم اس سے ایمان کا نام ختم نہیں کر سکتے مومن ہی کہیں گے اور ہاں یہ ممکن ہے ایک شخص مومن ہو اور فاسق ہو لیکن کافر نہ ہو ایمان قبو عبید خاسب بن سلام ربی رحمہ اللہ تعالی وفا دو سو چوبیس جری الْإِيمَانُ لِلْقَاسِمِ بِنِ السلام باب الخروج من الْإِيمَانِ بِالْمَعَاسِي تاریخ فرماتے ہیں اِنَّ الْمَعَاسِيَ وَالظُّرُوبَ لَا تُزِيلُ ایمَانًا وَلَا تُوجِبُ كُفْرًا وَلَاكِنَّهَا اِنَّمَا تَنْفِي مِنَ الْإِيمَانِ حَبِقَتَهُ وَإِخْلَاسَهُ کہ معاسی اور بڑے بڑے گناہ یہ انسان کا ایمان ختم نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہاں اس سے ایمان کا جو کمال ہے اور اخلاص ہے وہ ختم ہو جاتا ہے علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات سات سو بانوے ہجری شرح المخاصد پیر من کلام لتفتازانی میں فرماتے ہیں وَاخْتَلَفْ أَحْلُ الْإِسْلَامِ فِي مَنْ اِرْتَقَبَلْ كَبِيرَتَ فِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا تَقَبْلَ تُوبَةَ اگر اسی شخص نے کبیرہ گناہ کیا اور توبہ کی بغیر مر گیا اس کے بارے میں اہلِ اسلام میں اختلاف ہے فَالْمَذَبُ عِنْدَنَا عَدْمُ الْقَطْعِ بِالْعَفْوِ وَلَا بِالْعِقَابِ ہمارا مذہب یہ ہے ہم نہ تو یقینی طور پر کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے نہ ہم یقینی طور پر کہتے ہیں کہ اللہ اس کو سزا دیں گے فَالْقِلَاهُمَا فِي مَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو سزا دیں گے یعنی اس کا معنی ہے کہ ہم اس کو مومن سمجھتے ہیں ہم اس کو مومن سمجھتے ہیں لیکن اس گناہ کیوں کہ ایسے اللہ سزا دیں گے یہ معاف کریں گے یہ اللہ کی برضی ہے قانون تو یہی ایسر کبیرہ گناہ کیا ہے توبہ بغیر براہ تو اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن اللہ تو قانون کے پوانے نہیں ہے چاہیں تو اس کو معاف کر دیں لیکن الٰ تقدیرِ تعذیبِ نَخْتَوْ بِاللَّهِ يَخْلُدُ فِي النَّارِ بَلْ يَخْرُجُ الْبَتَّتَ اگر جب ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو سزا دیں اللہ تعالیٰ سزا دیں اس کو تو ہم یہ بات یقینی طور پر کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا یہ سزا اس کی دائمی نہیں ہوگی اگر اللہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں بیج دیں تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ یقیناً جہنم سے نکلے گا لا بھی طریق الوجوبِ اللہ تعالیٰ اور یہ جہنم سے نکالنا اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہے یہ ضرور نکالیں گے بل بھی مختضہ مَا سَبَقَ مِنَ الْبَادِ بَثَبَتَ بِالدَّلِیلِ ایک تخریدِ آہِ الْجَنَّةِ یہ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مومن کو جہنم میں نہیں رہنے دوں گا مومن کو جہنم سے نکال دوں گا اور یہ دلائل سے ثابت ہے کہ تخریدِ اہلِ الجنہ جس طرح اہلِ جنت کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اسی طرح مومن کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا تو اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ سب یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ فاسق ہے تو اس کا مانا یہ کافر نہیں ہے تب ہی تم کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم میں اپنے گناہ کو رہی سے جائے گا بھی تو یہ بالاخر جہنم سے نکل لے آئے گا کافر ہوتا تو ہمیشہ جہنم میں رہتا بہرحال ارتکابِ کبیرہ گناہِ کبیرہ کی بنیاد تے انسان کو کافر نہیں کہہ سکتے یہ مومن ہوگا اور فاسق ہوگا باقی اس پہ دلائل ہمارے سمات فرمالے تو مناسب ہوگا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص کافر نہیں ہوتا اس پر متعدد دلائل موجود ہیں قرآنِ کریم حدیثِ پاک اجماعِ امت دلیل نمبر ایک سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل اے ایمان والو مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص فرص کر دیا گیا ہے علامہ عبدالعز فرحالوی رحمہ اللہ تعالی وفاد بارہ سو انتالیس جلی ان نمبراز شرح و شرح الاقائد میں فرماتے ہیں فوجل استدلال ان القاتل اللذی کتب علیه القصاص وغا قاتل ونفس بغیر حق فیقون صاحب کبیرت ومازالک خود ببی ایمان فرمایا کہ وہ قاتل جس کے اوپر قصاص فرض ہے کہ اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے اس نے ایک شخص کو بغیر حق کے نجائز سلماً قتل کیا ہے اور یہ کبیرہ گناہ کیا ہے باوجود اس کے اس کو پھر بھی مومن کہا جا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو تم پر قصاص فرض ہے تو جس نے قتل کیا وہ اس پر قصاص ہے نا کہ قصاص میں قتل کیا جائے گا قرآن خطاب اس کو مومن کے لفظے کر رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ قتل کرنے کی وجہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوگا بلکہ مومن ہی رہے گا ہاں البتہ بہت بڑا گناہ کیا ہے تو ہم اس کو مومن کہیں گے اور ساتھ فاسق بھی کہیں گے دلیل نمبر دو سورہ حجرات آیت نمبر نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِي نَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اگر اہلِ ایمان کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلاح کراؤ مولا عبدالعزیٰ فرحاروی نے حمول اللہ فات بارہ سو انتالیس جری ان نبراز شر و شرع اقائد میں فرماتے ہیں وَبَجُّ الْاستِدْلَالِ أَنَّ الْقِتَالَ مَعَلْ مُؤْمِنِينَ ظُلْمًا مَاسِيَا وَقَدْ سَمَّا قِلَمْ مِنَ الْفَرِقَيْنِ مُؤْمِنِينَ کہ دیکھیں مومنین کا آپس میں لڑنا ظلمن یہ بہت بڑا گناہ ہے باوجود اس کے اللہ ان دونوں لڑنے والی جماعتوں کو مومن فرما رہے ہیں وَإِنْ تَعِفَتَالِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَخْتَتَلُوْ اگر اہلِ ایمان کی دو جماعتیں آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو سورہ کراؤ تو لڑ بھی رہی ہیں قرآن ان کو مومن بھی کہہ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان مومن ہی رہتا ہے دلیل نمبر تین سورة التحریم آیت نمبر آٹھ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو مولانا عبدالعزیز فرحاروی رحمہ اللہ وفاد بارہ سو انتالیس جری النبراز شرع شرع الاقائد میں فرماتے ہیں التوبت فی اللوحة الرجوع وفی شرع الرجوع من الماسیت الى الطاعة وَحَذَهُ وَمَا خَذُ الْاِشْتِدْلَالِ فرماتے ہیں توبہ کا لغت میں معنی ہے لوٹنا اور شریعت میں کہتے ہیں گناہ سے نیکی کی طرف جانا گناہ سے نیکی کی طرف جانا توبو إلاللہ توبت النسوحہ فرمائے کہ توبہ کرو یعنی تم نے گناہ کیا ہے اب نیک کی نیک کام کرو اور ساتھ فرمائے آمنو امانوالو تو گناہ کیا ہے پھر بھی اس کو مومن مان کے کہا کہ توبہ کرو تو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے بھی انسان مومن ہی رہتا ہے کافر نہیں ہوتا دلیل نمبر چار سہی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ستائیس حضرت عبوزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوبن ابيض وہوا نائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور آپ کے اوپر سفید رنگ کا کپڑا تھا سُمَّا اتیتو وہوا قد استعقص میکر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور آپ بیدار ہو چکے تھے آپ نے ارشاد فرمائے مَا مِن عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ سُمَّ مَا تَعَلَى زَارِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ جس شخص نے بھی لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ کہا اور لا إلَا إِلَّا اللَّهِ پر ہی اس کے انتقال ہوا موت آئی جنت میں جائے گا قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقْ حد ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ زنا کرے وہ چوری کرے پھر بھی جنت دے جائے گا فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقْ ہاں وہ اگر زنا کرے چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقْ وہ اگرچہ چوری زنا کرے چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَق وہ چوری کرے یا زنا کرے تب بھی جنت میں جائے گا قلتو وَإِن زَنَا وَإِن سَرَق حضرت اگر وہ زنا اور چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَق ہاں وہ زنا اور چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَق حد ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ تعجب کے ساتھ پوچھا کیا زانی اور چور بھی جنت میں جائے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا کہ ہاں جائے گا اور تیسری بار آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا حد ابو ذر تو راک ناک رگڑتا رہے وہ تب بھی جنت میں جائے گا اب جنت میں تو مومن جاتا ہے کافر نہیں جا سکتا کافر کا تو جنت میں جانا نا ممکن ہے تو جنت میں جائے گا اس کا معنی کہ مومن ہے تو مرتقب کبیرہ یہ مومن ہے یہ کافر نہیں ہے دلیل امبر پانچ علامہ ساد الدین تفتزان رحمہ اللہ وفات ساتھ سبانوی حجری شرح العقائد النصفیہ میں تاریخ فرماتے ہیں اجماع الامت من عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیوم ناہذا بالصلاة اعلام مات من اہل القبرت من غیر التوبہ والدعائی والاستغفار لہمال علم بابتکابہم القبائر بادل اتفاق علی النظارک علی جوز لغیر المؤمن فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر پھر آج تک پوری امت کا اس بات پہ اجماع اور اتفاق ہے کہ کوئی شخص اہل قبلہ ہو مسلمان ہو گناہ کر لے اور بغیر توبہ کے مر جائے تو اس پر نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اس کے لیے دعا بھی کریں گے اس کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں گے اجماع ہے کہ یہ کرنا جائز ہے باوجود اس کے ایک اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کافر کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں کافر کے لیے موت کے بعد دعا بھی نہیں کافر مر جائے تو اس کے لیے استغفار بھی نہیں تو جب کافر کے اوپر زماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی اس کے لیے استغفار بھی نہیں کرنا اور کبیرہ گناہ کرنے والا بغیر توبہ کے مر جائے اس پر نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے دعا بھی کرنی استغفار بھی کرنے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مومن ہے یہ کافر نہیں بگر نہ کافر ہوتا تو اس کے لیے عامال کرنے قطعا جائز نہ ہوتے تو میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت تین آیات ایک حدیث مبارک صحیح بخاری اور امت کے جمع یہ پانچ دلائل بیان کیے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص مومن ہی رہتا ہے ہاں بعض حضرات کے ایک اشکال ہے کہ بعض نصوص سے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا یہ شخص کافر ہو جاتا ہے جیسا کہ الموجم الاوسط لتبرانی حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھالیس میں ہے عد انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک السلاة متعمدن فقد کفر اس نے کفر کیا کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرتقہ بکبیرہ کافر ہو جاتا ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ کافر ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کامل ایمان ختم ہوتا ہے اخلاص کم ہو جاتا ہے امام ابو عبید قاسم بن سلام حربی رحمہ اللہ وفات دو سو چوبی سجری فرماتے ہیں کہ یہ شخص مومن ہی رہتا ہے ہاں کامل ایمان نہیں رہتا ایمان کمزور ہو جاتا ہے یہ معنی ہے اس کا اخلاص میں کم ہی آ جاتی ہے اور دوسرا جواب یہ ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ کافر ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کافر والا کام کیا ہے قرآن کریم کے اندر ہے جب یہ کفار جہنم میں جائیں گے تو ان سے بھی سوال ہوگا ما صلق اکم فی سقر آج تم جہنم میں کیوں آئے ہو وہ کہیں گے لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ہم کھانا نہیں کھراتے تھے مساکین کو حالانکہ نماز تو مسلمان پر فرض ہے تو کافر نماز نہیں پڑھتا تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے تو معلوم ہے کہ نمازیں نہ پڑھنا یہ کافروں کا کام ہے تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا فقط کافرہ اس نے کافروں والا کام کیا ہے جس طرح کوئی بڑا شخص بڑے خاندان والا اس کا بیٹا کو غلطی کرے کوئی اہب والا کام کرے تو اپنے بیٹے سے کہہ دے بیٹا تم دیکھو کس کے باپ ہو یہ ہمارے کام نہیں ہے تم نے تو فلان لوگوں والا کام کر دیا گھٹیا لوگوں والا کام کر دیا تم نے کیا کیا ہے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہی ہے کہ من ترق السلاة متعمدن فقط کافر جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گولا کافر والا کام کیا ہے تو مرتقب کبیرہ کافر نہیں ہوتا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کہ حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ سے مناظرہ ہوا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حمبر کو فرمانے لگے کہ تم کہتے ہو جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو گیا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے مسلمان ہونے کی صورت کیا ہے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمائے کلمہ تو پہلی پڑھتا ہے اسے کلمہ چھوڑا کب ہے کہے نماز پڑھ لے فرمائے جب کافر ہے تو کافر کی تو نماز قبول نہیں تو نماز پڑھنے کا فیدہ کیا ہوگا حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اہل قبلہ سے مراد یعنی جب ہم کہتے ہیں فلا شخص اہل قبلہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے بہت سر لوگ قادیانیوں کا اہل قبلہ سمجھ لیتے ہیں جو قبلہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا اہل قبلہ سمجھ لیتے ہیں جو کعبہ کو قبلہ مانجھ اس کو اہل قبلہ سمجھ لیتے ہیں اہل قبلہ شریعت کی استعلاح ہے جس کا خاص ایک مفہوم ہے اہل قبلہ لغت میں کہتے ہیں جو قبلے کو کی طرف مو کر کے نماز پڑھے اور شریعت میں اہل قبلہ اسے کہتے ہیں کہ جو شخص ضروریات دین کو مانتا ہو تمام عقائد اسلام کو مانتا ہو اس کا کوئی ایک عقیدہ بھی کفریہ نہ ہو یہ ہے اہل قبلہ اگر ضروریات دین میں سے عقائد اسلام میں سے کسی ایک کا انکار کر دے وہ نمازیں پڑھے روزے رکھے حج کرے وہ تب بھی غیر مسلم ہے اور کافر ہے اور اہل قبلہ نہیں ہے مولانا عبدالد فرحار بیرحمہ اللہ تعالی وفات بارہ سو انتالیس ہجری النبراز شرح شرح عقائد میں فرماتے ہیں ماناہ اللغوی و میں یسلی الالکعبہ او یا تقدوہا قبلہ لغت میں اہل قبلہ کہتے ہیں جو قابہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھے یا وہ قابہ کے قبلہ ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو وفی اسطلاح المتکلمین اور متکلمین یعنی عقائد پر کام کرنے والے عقائد کو بیان کرنے والے عقائد کو سمجھ رسم جانے والے علماء ان کے ہاں اہل قبلہ کا مانا ہے میں یصدق بزروریات الدین جو ضروریات دین کی تصدیق کرے ایل امور اللتی علم ثبوتها فی شرع وشتوہرہ یعنی ان علوم ان امور کی تصدیق کرے کہ جو شریعت میں ثابت ہیں اور مشہور ہیں ہر صحب علم امان والا اس کو سمجھتا ہے فمن انکر شیع من الضروریات جو شر ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرے مثلاً کہ حدوث عالم عالم کو حادث نہیں مانتا قدیم مانتا کہتا ہے زمانہ ہمیشہ سے ہے وحشر الاجسار اور قیامت کے دن دوبارہ جسم کا اٹھنا نہیں مانتا وعلم اللہ سبحانہو بالجسعیات وفرضیت السلاة وصوم لم یکم من اہل القبلہ اسی طرح اللہ تعالیٰ علم کا انکار کرتا ہے نماز کا انکار کرتا ہے روزے کا انکار کرتا ہے یہ اہل قبلہ نہیں ہے ولو کانا مجاہدن فی طاعت اگرچہ وہ جس قدر عبادات کرے مومن نہیں ہو سکتا حلی قبلہ نہیں ہے فقدارک من باشر شیعہ من امارات التقذیب اسی طرح وہ شخص جو ایسے کام کرتا ہے ایسی طرح وہ کام کرتا ہے جو تقذیب کی علامت ہے یعنی منکرین کی علامات ہے مثلاً قسجود سنم وہ تو کوئی سجدے کرتا ہے والعہاند بعمر شرعین کسی شریع حکم کی توہین کرتا ہے فالاستہزاء علیہ شریعت حکم کا مذاق اڑاتا ہے فالیس بن اہل القبلہ یا اہل قبلہ نہیں ہے ومان عدم تکفیر اہل القبلہ اللہ یکفر برتکاب المعاسی ولا بانکار الامور الخفیت غیر مشہور اہل قبلہ کو کافر نہیں کہیں گے اس کا معنی یہ ہے اگر وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس بنیاد پر اس کو کافر نہیں کہیں گے اس بنیاد پر اس کو کافر نہیں کہیں گے اسی طرح ولا بانکار الامور الخفیت غیر المشہور یہ شخص کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرے تب بھی کافر نہیں کہیں گے اور غیر مشہور مخفی امور کے انکار کے وجہ سے بھی اسے کافر نہیں کہا جائے گا یعنی ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا ضروریات اہل سنت بسی کسی کو چھوپ نہیں مانتا اہلِ بیدت تو کہیں گے اسے اہلِ کافر اہلِ کفر نہیں کہیں گے اہلِ قبلہ کو کافر نہیں کہیں گے خلاصہ کیا ہوا اہلِ قبلہ کہتے ہیں جو ضروریات دین اقائدِ اسلام تمام کو مانتا ہو تو اگر یہ شخص کو گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کو مومن کہیں گے کافر نہیں کہیں گے اور اگر کوئی اقائدِ اسلام اس کسی عقیدے کا انکار کرتا ہے عبادت جتنی بھی کرتا ہے اس کو اہلِ قبلہ نہیں کہیں گے اہلِ قبلہ کا مانا یہ نہیں ہے وہ قبلہ کرمو کر کے نماز پڑھتا ہو اہلِ قبلہ ایک شریعت کی استحلہ ہے یعنی وہ ضروریات دین کا قائل ہو اسلام کی اقائد کو مانتا ہو تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں یہ اہلِ قبلہ کا مانے اور اہلِ قبلہ کے بارے میں حکم کیا ہے امام ابو جعفر احمد بن محمد تحاوی رحمہ اللہ وفا تین سو اکیس اجری عقیدہ تحاویہ میں فرماتے ہیں جو شخص اہلِ قبلہ ہے ضروریات دین کا اقرار کرتا ہے اگر وہ گناہ کر لے کافر نہیں کہیں گے ہاں اگر وہ گناہ کو حلال سمجھ کر کرے تو پھر کافر کہیں گے وہ اہلِ قبلہ رہتا ہی نہیں ہے یہاں بہت اہم باتیں ہیں جو آپ کو سمجھانی ہیں وہ یہ کہ ہمارے ہیں چار لفظ استعمال ہوتے ہیں نمبر ایک دین نمبر دو مسلک نمبر تین مذہب نمبر چار منحج دین منصوصات قطعیات کا نام ہے جس کا انکار کفر ہے مسلک منصوصات ذنیات کا نام ہے جس کا انکار اہل سنت والجماعت سے خروج ہے مذہب اجتہادیات کا نام ہے جس میں ہر مذہب کے حق اور خطاونے کا احتمال ہے اور اس میں اختلاف کی پوری وجائش موجود ہے منحج طریقہ کار اور پلیسی کا نام ہے ہمارا دین اسلام ہے ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے ہمارا مذہب احناف ہے ہمارا منحج دیوبندیت ہے تو ہمارا تعرف کیا ہے دین ان الاسلام مسلک انہل سنت والجماع مذہب ان الحنفیہ منحج انہا الدیوبندیہ یہ چار باتیں زیر نشین فرمانے اور یہ جو ہم کہتے ہیں منصوصات زنیہ کا نام مسلک ہے ایک ہے منصوص قطعی ایک ہے منصوص زنی پھر منصوصات زنیہ کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک زنیو ثبوت نمبر دو زنیو دلالت زنیو ثبوت کا معنی ہے کہ اس کا ثبوت قطعیت کے ساتھ نہیں قرآن کریم کی آیت نہیں خبر متواتر نہیں خبر مشہور نہیں اور زنیو دلالت کا معنی قرآن کریم کی آیت ہے اس کے معنی کہی ہے حدیث خبر متواتر ہے اس کے معنی کہی ہے تو زنیو دلالت الگ چیز ہے اور زنیو ثبوت الگ چیز ہے یہ بات اچھی درہ زیر نشین فرمانے جس میں غلطی کے اندر مبترہ نہیں ہونا کچھ الفاظ اور بھی سمجھ رہے ہیں ایک لفظ خلاف ایک لفظ شاز ایک لفظ فرقہ ان میں فرق کیا ہے دیکھیں ایک مسئلہ پر اہل حق کے سو افراد متفق ہوں ان کے مقابل کوئی شخص نئی رائے قائم کرے اس کو خلاف کہتے ہیں یہ ہے خلاف شاز ایک مسئلہ پر اہل حق کے ننانوے افراد متفق ہوں اور ایک اختلاف کرے تو یہ شاز ہے اب یہ جو ایک رائے ہے شاز اس کو گمراہ یا کافرونے کا فتوہ نہیں دیں گے ہاں اس رائے کا اتباہ نہیں کریں گے اتباہ ہم کریں گے سواد عاظم کی فرقہ باطلہ کسی مسئلہ پر کلی اجماع ہو جائے اور اجماع کلی کے مقابلے پر ایک مسئلہ نہیں کہ یہ ایک مسائل پر مشتمل ایک گروہ بن جائے یہ فرقہ باطلہ ہے یعنی ایک مسئلہ پر سو افراد متفق ہوں مقابلے میں کوئی مسئلہ کھڑا کرے خلاف ایک مسئلہ پر ننانوے اہل حق متفق اس کے مقابلے میں ایک آئے تو شاس کئی ایک مسائل پر سو افراد متفق اس کے مقابلے میں کئی ایک مسائل پر ایک گروہ بن جائے یہ فرقہ باطلہ یہاں آخر میں ذہن نشین فرمالے حدیث پاک میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَعْلَى بَنِ آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے یہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلیں گے حتی انکان منہ من اتا امو علانیا لَيَأْتِيَنَّ فِي أُمَّتِي مَا أَسُنَوْ ذَالِق حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ موکالا کیا میری امت میں ایسا فرد ہے کہ جی بد کرداری کرے گا وَإِنَّ بنی اسرائیل تَفَرَّقَتْ عَلَى سَنَتِي نَوَسَبْعَيْنَ مِلَّا بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے وَتَفْتَرِقْ اُمَّتِي عَلَى سَنَوْ سَبْعَيْنَ مِلَّا میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے کُلُّهُمْ فِي النَّار إِلَّا مِلَّةً وَاہِدَا سب جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا فِي لَمَنْ هِيَا رَسُولَ اللَّهِ وہ جنتی کون ہوگا اللہ کے نبی سے اوچھا گیا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَا أَنَا لِي وَصَحَابِي جس پر میں اور میرے صحابہ ہے یہ جنتی ہے اور باقی بہتر جہنمی یہ ذہن نشین فرمالیں اس حدیث مبارک میں جو بہتر فرقے ہیں یہ فرقہ کافرہ نہیں یہ فرقہ باطلہ نہیں یہ فرقہ زالہ اور مزلہ ہے یہ کفار کی فرقہ نہیں مومن ہوں گے لیکن زال ہوں گے مومن ہوں گے لیکن گمراہ ہوں گے آلِ بیدت ہوں گے چھوٹے درجے کا ملہد ہوں گے اور یہ خلوط جہنم میں دائمی اور عبدی نہیں ہوگا بلکہ کچھ وقت کے لیے ہوگا اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ مختصر جو میں نے اس پر گفتگو عرض کی ہے اس کو پلے باندھنے اور نوٹ فرما لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقائد پڑھنے کی پڑھانے کی سمجھنے کی سمجھانے کی پوری امت میں عقائد کی محنت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين